اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلیبرٹی ٹائن وید ایشا زہرہ آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے اسسسنٹ کمیشنر چیچا وطنی شاہد ندین مرانہ کے ساتھ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ کیسے مزا جائیں سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دینا چاہوں گے کہ آپ نے 18 لوگوں کا منظم گینگ گرفتار کیا ہے پٹواریوں کی بھرتی کے دوران لیکن عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس کے کیا حقائق اور کیا تفصیلات ہیں اب یہ بتانا چاہتے ہیں عوام کو کہ گورنمنٹ کی یہ پالیشی تھی کہ ہم میرر پر لوگوں کو بھرتی کرنا اور اس کے لیے ہم نے جتنے بھی فول پروف جو ہم دامات کر سکتے تھے وہ کیے گئے میں کہوں کہ اسسنٹ کمیشنر چیچا وطنی ہوں تو میرے چیچا وطنی میں آٹھ لوگوں نے یہ ایٹیمپٹ ایسی کی کہ کسی کے جگہ پر انہوں نے آکے پیپرز دیا اور ہم نے انہوں نے آٹھ میں سے سات لوگوں کو موقع سے گرفتار کیا ایک او دن آیا نہیں اس کا بھی ہم نے اس پر بھی ایف ای آر کروا دی ہے تو اب جو باقی بچے ہیں ان کی بھی ہم بیومیٹرک بیریفکیشن کے ذریعے بچے اور الحمدللہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ حق دار کو اس کا حق ملنے چاہیے سر کیا اس میں کوئی سرکاری ملازم بھی ملوث پایا گیا ہے ابھی تک جو انویسٹیکیشن ہوئی ہے اس میں تو یہ بات سامنے نہیں ہے لیکن اس لئے کیونکہ پولیس میں کیسہ انویسٹیکیشن ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو گرفتار ہو چکے ہیں تو وہ جب انویسٹیکیشن کے دوران اگر کوئی ایسا انکشاف کریں گے تو اگر ہمارے بھی کسی بھی سرکاری ملازم کا کوئی عمل دخل اس میں ہوگا تو اس کے لئے بھی کوئی معافی نہیں ہوگی کرونا کی کیا صورتحال ہے اور کتنے ایکٹیف کیسز ہیں الحمدللہ چیچہ وزنی کے اندر ویسے بھی جتنا یہ ایکٹیف پیریڈ تھا اس میں بھی اتنی زیادہ کیسز نہیں تھے اور ہم نے پورے اس لاکڈاؤن ابھی بھی آج بھی وہاں پر لاکڈاؤن ہے تو الحمدللہ وہاں پر بڑی کنٹرول صورتحال ہے جو گورنمنٹ نے ایس اوپیز دیئے ہیں ہم اس پر ایس اوپیز برعمل کروا رہے ہیں مارکیٹیں بند کروانی ہو یا چاہے ماسکیں استعمال کرنا ہو ساہیوال کی عمام کے لئے کوئی میسج ساہیوال کے عمام کے لئے یہ میسج ہے کہ وہ گورنمنٹ کا ساتھ ہیں سرکاری ملازموں کا ساتھ ہیں اگر کسی کا کوئی مسئلہ یا کسی کی شکایت ہے تو وہ ڈائریکٹ میں ایسی سیچا وطنی ہوں یا ایسی ساہیوال ہیں ہمارے سب بحث جو ہیں وہ ڈی سی ساہیوال ہیں ان کے پاس آئیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر کے اس مسئلے کو حل کریں گے ہم چاہتے ہیں یہ شعودی طور پر کہ لوگوں کا اس بیروکریسی پر اور سرکاری ملازموں پر اعتماد جائے وہ بہار ہونا چاہیے سر چیجہ وطنی میں انفریشن کے لئے کیا کر رہے ہیں اس کے لئے ہمارے پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ ہیں میں خود بھی پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ ہوں ہماری ویکلی منچلی وین میٹنگز بھی ہوتی ہیں ہم مارکیٹس میں چھاپے بھی مارتے ہیں کسی کی شکایت ہو تو اس پر دکاندار کو چرمانے بھی کیا جاتے ہیں ہماری بھرپور کیوشش ہے کہ ہر دکاندار جو ریٹ لیسٹ وہ اپنی دکان پر عویزہ بھی کرے جو گورنمنٹ نے رکھی ہے اور اسی کے مطابق چیزوں کی سیل پرچیز ہو ہونی چاہیے اور ہم پورے بھرپور طریقے سے اس پر عمل درامت کر رہے ہیں اگر کچھ شکایت آتی ہے اسی وقت اس پر اپنا اس کے حلال پر ایکشن لیا جاتا ہے ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا اسسنٹ کمیشنر چیچا وطنی شاہد مدیم رانہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ اپنے آپ کو جلدہ جلد ویسینیٹ کروائیں اب اگلے پرگرام میں جلد ملاقات ہوگی خدا حافظ